اجمیر درگاہ پر پی ایم کی چادر کو چڑھانے کی پرمپرا کافی پرانی ہے لیکن اس بار یہ خاص موقع بنا ہے اس کی وجہ ہے پورے دیش میں بنا ہوا رام مائی ماحول پورے دیش میں اولاس کا ماحول ہے اور ایسے میں دلی سے اجمیر تک پی ایم کی چادر بھی خاص انداز میں پہنچائی گئی لوگ یہاں پر خاص طور پر جتنے بھی زائرین ہیں وہ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پردان منطری کی یہ چادر خاص طور پر پہنچائی جا رہی ہے پی ایم موڈی نے دس جنواری کو اپنی یہ چادر بی جے پی الپ سنکھیک مورچے کے راشتری اتھیاکش زمیل صدقی کو سپرد کی تھی زمیل اسے لے کر پہلے جائپور آئے پھر اجمیر پردان منطری جی نے کامنا کی ہے کہ ہمارا بھارت وکسٹ بھارت بنے ہمارا بھارت خوشحال ہو امن ہو بھائی چارہ ہو ایکتہ ہو دھارمک سوہہرد ہو ہم بھائی ایک سو چالیس کروڑ آپس میں مل جل کر بھارت کے انتی ترقیے کے لیے کام کریں اور بھارت اوشکانے ترد کریں ہمارا پوری دنیا میں دب دبا ہو ہمارا پرشم لہرائے ایسے مانی پردان منطری جی نے کامنا کی ہے ایک میسیج تھا پورے دیس کے لیے کیونکہ مانی پردان منطری جی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے بیسواس کی بات کرتے ہیں اسی سندیس کو ہم نے آج یہاں پر پڑا گیا اس میں یہی نکل گیا آتا ہے کہ پورے دیس کی جو بھاؤنا تھی مانی موڈی جی نے اس سندیس کے مادیم سے سب کو بھیجنے کا کام کیا اور اس پہ مبارک بات انہوں نے پیس کی پی اے موڈی کے چادر بھیجے جانے کو لے کر مسلمان بھی کافی اتصاہت ہیں خواجہ کی چوخٹ پر آنے والے زائرین مانتے ہیں کہ موڈی نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اس کا فائدہ بی جے پی کو آنے والے لوگ سبا چناؤں میں ملے گا لوگ موڈی کو موڈی بھائی جان بھی بتا رہے ہیں جب مو کشمیر سے اجمیر آئے ایک زائرین نے کہا کہ موڈی نے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر کشمیر کی ترقی کا راستہ کھول دیا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پردان منتی کی چادر حضور غریب نواد میں آئی ہے اور ہمارے سرکار کا بھی کہنا ہے سنا سنا محبت کرو جو رب ہے وہی رام ہے محبت کا کوئی مذہب نہیں محبت یہ خدا ہے اور موڈی جی ایسے بھی ہمارے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اور ہم لوگ یہاں پر ان کے لئے دعا کریں گی کہ دوہزار چوبیس میں وہ پھر سے ایک بار دیں ہمارے ہندوستان کے پردان منتی بنے گا